عزیز دوستو یقیناً آج ہمارے ملک میں بی جے پی کی گورنمنٹ بندنے جا رہی ہے دو سوہ سی عراقی نے پارلیمان ان کے منتخب ہوئے تین سو سے زائد انڈی اے کے ہو گئے بہت سے لوگ فکر مند ہیں پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارا کیا ہوگا اختدار ملا ہے ضرور ان لوگوں کو ضرور الیکشن کیمپین اچھا چلا ہے انہوں نے عزیز دوستو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو ہم مسلمان ہیں مسلمان اور خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے مسلمان اور خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے یا خوف رہے گا یا مسلمان رہے گا ہم رہیں گے انشاءاللہ و تعالی درنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کونے میرے نوجوانوں یاد رکھو کامیابی اس میں نہیں ہے کامیابی کا تصور کربلا سے ملتا ہے کہ خود کو ختم کر دینا یہ کامیابی ہے ہندوستان کی عوام مجھے بتاؤ آپ ہم گندے ہیں نا ہم فرقہ پرست ہیں دلیت اچھے نہیں ہیں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کونسا پارلیمنٹ ہوگا سوچو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ انصاف ہے آپ کا یہ انصاف ہے آپ کا کہ جو ہم کو ماریں گے جو ہم کو لوٹیں گے جو ہم کو تباہ کریں گے ان کو اختدار ملے گا یاد رکھو ہم خدا کی وحدانیت کو اور توحید پرست ہیں اس نے ان لوگوں کو متحید کر دیا کیا اب بھی آپ متحید نہیں ہوں گے کیا اب بھی تم متحید نہیں ہوگے ابھی بھی تم کھانوں میں بٹے رہو گے یہ ان کا یہ ان کا یہ ان کا یاد رکھو یہ سب کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم کو خانوں میں باڑ دیا گیا توڑ دیا گیا اور فائدہ کس کا ہوا میرا عزیز دوستو مجھے حیدر آباد کی غیور عوام نے موڈی سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ دیا میں موڈی سے مقابلہ کروں گا انشاءاللہ حیدر آباد کی غیور عوام نے ہم کو اختدار دیا امیلے بنایا تو ترقیاتی کام اور لڑنے کے لیے کی دیا انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور لاکھوں کرو لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ کشمیر کے لوگوں نے دعا کی اتر پردیش کی لوگوں نے دعا کی بیہار کے دربھنگا جیسے دور دراز کے نیپال کے بادر پر لوگوں نے دعا کی کہ اللہ منلس کو کامیاب کر دی اب بس کرو جب دشمن متحد ہو گیا دو سو سی آگئے ارے اب تو ہوشک نہ کھن لو وات سیپ پر کسی نے ایک واقعہ بھی جایا تُو نے کیا بھی کبھی بکری کے چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں جب چرتی ہیں تو اس کے پیچھے کتا ہوتا اگر بکریاں چرواہے کو چھوڑ کر آگے نکل گئی تو کتا بھاگ کر بھوک کر ان کو دوبارہ بکری کے مالک کے طرف لے کر آتا کہ آہ یہ تیرا مالک ہے دیکھا آپ نے تو اس عالم دین نے کہا سن ہم اللہ سے دور ہو گئے تھے تو اللہ نے تم کتوں کو ہمارے پیچھے لگا تاکہ ہم اللہ کے پاس پلٹ کر آ جائیں تو یاد رکھو نوجوانوں یہ کتے ہیں یہ کتے ہیں یہ کتے کے بچے ہیں تم اللہ کی طرف پلٹوے ختم ہوں گے انشاءاللہ جو ہم کو کتے کا بچہ بول رہا تھا وہ کتہ اس کی نسل کتے ہیں سب کتے اب ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اللہ کی طرف پلٹو وہ ہمارا مالک ہے انہیں کیا ہے افسوس ہوتا ہے مجھے اتر پردیش کی عوام پر کہ کیا ہو گیا تم کو کہ تمہاری سرزمین میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور تم ایک سیٹ پر کامیاب نہیں کر سکے تم ایک سیٹ پر اتحاد کے مظاہرے نہیں کر سکے میرے عزیز دوستو نریندر موزی نے سب کو متحید کر دیا کیا اتر پردیش کی عوام تم متحید نہیں ہوگے نوجوانوں ڈر اور خوف کو اپنے خریب آنے مت دو یاد رکھو واللہ کے گھر کی مبارک سرزمین کو یاد رکھو تین سو تھے وہاں پر ہم نے سب کو نکال کر پاک کیا اور کیسے کہا میرے آخانے کہ خل جاہو لخ وزہاق الباطل ان الباطلہ کا ناز ہوگا کہ باطل آیا مٹنے کے لیے یاد رکھو نوجوانوں یہ مٹنے کے لیے آئے ہیں ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے میں پھر سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ ہے دنیا آباد ہے ہم نہیں تو دنیا نہیں یہ گھنڈوں کو ختم کرو یہ کہاں کہ بھی گھنڈے ہوں گے ختم کرو ان کو منڈی کو چلو ان لوگوں کی تو یاد رکھو یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا ایک بار یہ دروازہ کھولیں گا تو یہ فتنے کا دروازہ کھولیں گا تشدد کا دروازہ کھولیں گا خون بھے گا پانی کی جگہ یاد رکھو ان نوجوانوں کو زندگی کا ایک مقصد دو جن نوجوانوں نے بہت خربانیاں دی اس تلنگانہ کے لیے ہم یقینا پوری کوشش کریں گے اپنا تعاون دیں گے اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ دار السلام کو آؤ نوجوانوں تم آؤ آ کر ہماری رہبری کرو میں پھر سے آپ کا شکریہ دا کر رہا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جہاں پر سارے اندوستان نے وقت کے فیرون اور تاغوت کو کامیاب کیا آپ نے حق کو کامیاب کیا منلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر کے شکریہ وآخرت دعوان الحمدللہ رب العالمین